اس سیشن میں ہم ملٹیپل چوائس قویسنز کے ایڈوانٹیجز اور لیمیٹیشن حالی ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے اور چند اور ایڈوانٹیجز اور لیمیٹیشنز کے بارے میں ڈسکشن کریں گے ایک عام طور پر بیان کیا جانے والا فائدہ جب آپ ملٹیپل چوائس قویسنز کو ایزے فارمیٹ استعمال کرتے ہیں تو اس کے ذریعے سے آپ جو گیسنگ کی پرابیبلیٹی ہے یعنی گیس کے ذریعے سے جواب دینے کا جو چانس ہے اس کو کم کر سکتے ہیں اور یہ ایڈوانٹیج بھی جب ہم کہتے ہیں تو اصل میں یہ جو سب ابجیکٹیو ٹائپ آئیٹمز کے باقی فارمیٹس ہیں ان کے ساتھ موازنے کے طور پر آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے مثلا اگر آپ دیکھئے کہ جس کو جواب نہیں آتا اس کا بغیر صحیح جواب جانے ہوئے درست جواب کو منتخب کرنے کا جو چانس ہے یہ گیسنگ کہلاتا ہے اگر میں ٹرو فارمیٹس آف آئیٹمز استعمال کروں تو اس میں دیکھئے یا میں ٹرو پر سرکل کروں گا یا میں فالس پر سرکل کر دوں گا دونوں اگر مجھے جواب نہیں آتا اور میں بغیر سمجھے ہوئے کسی بھی جواب کو سرکل کر دوں تو اس بات کے پچاس فیصد چانسز ہیں کہ میرا جواب درست ہو جائے گا جبکہ مجھے جواب نہیں آتا اس طرح کے سوالات میں ہمیں ٹرو فالس کے مقابلے میں جو ملٹیپل چوائس قویسچنز ہیں یہ زیادہ بہتر آپشن کے طور پر نظر آتے ہیں کیونکہ اس کے اندر ہر سوال کے آگے دو سے زیادہ جوابات دیے جاتے ہیں یعنی ہم چار آپشنز دیتے ہیں یا پانچ آپشنز دے دیتے ہیں تو آپ جتنی آپشنز بڑھاتے جاتے ہیں اتنا گیس کرنے کی جو پرابیبیلیٹی ہے یا چانس ہے یا موقع ہے وہ اتنا کم ہوتا چلا جاتا ہے مثلا آپ کے سامنے ایک سٹیٹمنٹ لکھی ہے قائد آزم was born in 1867 اب یہ سٹیٹمنٹ درست ہے یا غلط ہے دو جواب دیئے ہیں میں کوئی بھی جواب سرکل کر دوں پچاس فیصد چانس ہے کہ میرا جواب ٹھیک ہو جائے گا لیکن یہ بات ملٹیپل چوائس میں ابھی میں آپ کے سامنے پرزینٹ کروں گا تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں یہ چانسز کم ہو جاتے ہیں مثلا اس صورت میں اگر اس سوال کو دیکھیں تو اس کا درست جواب فالس ہے ان کی یہ تاریخ پیدائش غلط ہے لیکن اگر یہ مجھے نہ بھی پتا ہوتا میں صرف اندازے سے لگا دیتا تو پھر بھی پچاس فیصد امکان تھا کہ میرا جواب درست ہو جاتا اگر میں اسی سوال کو اس طریقے سے لکھ دوں جیسے آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے اور نیچے اس کے چار آپشنز دے دی ہیں یہ چار بھی ہو سکتی ہیں کئی دفعہ پانچ آپشنز بھی آپ دے دیتے ہیں اب دیکھیں کہ اگر مجھے ٹھیک جواب نہیں آتا تو میں میرے پاس کتنا چانس ہے کہ میں ٹھیک جواب پہ اندازن سرکل کر سکتا ہوں اب میرے پاس چار ہیں تو چار میں سے ایک چانس ہے کہ میں ٹھیک جواب پہ سرکل کروں گا یعنی میرے پچیس فیصد چانسز ہیں کہ میں اب بھی گیس کے ذریعے سے اس کو حل کروں ٹھو فالس سٹرکچر میں یہ چانسز پچاس فیصد تھے کیونکہ دو آپشن تھے دونوں میں سے کسی ایک کو سرکل کروں تو پچاس فیصد چانس ہے میرے کہ میرا جواب ٹھیک ہو جائے اب کیونکہ آپشن زیادہ ہو گئے ہیں لہٰذا اب میرے پاس پرابیبلیٹی آف گیس جو ہے وہ کم ہو گئی ہے یعنی چار آپشن دیئے میں تو ہر آپشن کو میں اگر ٹکے سے سیلیکٹ کرنا چاہوں چانس سے سیلیکٹ کرنا چاہوں تو میرے پاس ون فورت چانس ہے کہ میں ہر ایک میں سے کسی کو سیلیکٹ کر دوں چار میں سے ایک چانس ہے چار میں سے ایک کا مطلب ہوا ون بائی فور ون بائی فور کو اگر میں پرسنٹیج میں دیکھوں تو یہ پچیس فیصد بنتا ہے نا تو اس کا مطلب ہے پچیس فیصد چانس ہے کہ میں ان میں سے ٹکے سے کسی ٹھیک جواب کو سرکل کر سکوں اور اگر فرض کر لیں کہ یہ آپشن ہم پانچ دے دیتے تو یہ چانس اور کم ہو جاتا یعنی ایک بٹا پانچ ہو جاتا ون اوور فائیو مینز ٹونٹی پرسنٹ چانس رہ جاتا سو اس طریقے سے ملٹیپل چوائس میں کیونکہ آپشن زیادہ ہوتی ہیں لہٰذا آپ کا probability of guess جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے اس صورت میں دیکھئے کہ ٹھیک جواب کیونکہ 1876 ہے تو یہ چار میں سے ایک جواب ہے جو ٹھیک ہے اگر میں نے اندازے سے سرکل کرنا ہوتا چار میں سے ایک کو تو میرے پاس پچیس فیصد چانس تھا کہ میں اس کو سرکل کر دیتا بغیر جانے ہوئے بھی سو لہٰذا اس کا مطلب ہے کہ ایم سی کیوز کی فارمنٹ میں اگر ہم یہ پوچھیں تو probability of guess true false کے مقابلے میں کم ہو کے عادی رہ گئی جب میں نے چار options جو ہیں وہ question میں شامل کیے